سر پاکستان میں کوالٹی ہاؤسنگ کی بڑی شارٹیج ہے یہ شارٹیج ڈی ایچے اور بہریہ ٹاؤن نے پوری کی اس ہے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہمیں دیکھا ہے کہ اسلامباد پنڈی کے سراؤنڈنگ ایریاز میں جسرا گجر خانے کھاریاں ہیں یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائیٹیز کچھ سٹارٹ ہوئی ہیں اب جن لوگوں نے وہاں پہ انویسمنٹ کی ہے ان کا جو نا الموسٹ ففٹی پرسنٹ پرائیسز ڈاؤن ہو گئی ہیں تو آپ کے خیال میں سر فرچر میں یہ سوسائیٹیز سکسیسفل ہوں گی یا نہیں ہوں گی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیکھیں جی جو بہریہ ڈی ایچے موڈل ہے نا یہ کامیاب بڑے مشکل سے ہوا بڑے سالوں میں ہوا بیس پچیس سال لگ گئے ان کو ایک لیبل پہ پہنچتے ہوئے اور آج وہ سکسیسفل ہیں اور جو نئی سوسائیٹیاں شروع ہوئی نا ان میں دو معاملات ہیں پہلی بات یہ کہ وہ بہت بڑے یعنی بہت بڑے سکیل پہ وہ شروع ہو گئی ہر جگہ ہر گاؤں میں شہر میں چھوٹے شہر بڑے شہر میں سوائیٹیاں شروع ہو گئی اس میں بھی دو طرح کی سوائیٹیاں ہیں ایک سوائیٹی وہ ہے کسی کی لینڈ تھی فرس کہ نے اس کی کوئی سو اکڑ جگہ تھی تو اس نے پلاتنگ کی اور اس نے بیج دیا ایک وہ موڈل ہے وہ پھر کامیاب ہے کیونکہ وہ اس نے سڑک ڈالی بجلی کے کھمے لگائے اور لوگوں کو پلات دے دی اور لوگ رہنا شروع ہو گئی یہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں یا بڑے شہروں میں بھی چھوٹے چھوٹے سوائیٹیاں یہ کامیاب ہو گئیں لیکن یہ ایک سوائیٹی تھی کہ جو انہوں نے بہت بڑے سکیل پہ فارم بیچے یا انہوں نے میمبرشپ بیچی اور اس کے بعد انہوں نے ڈیویلپ کرنے کا سوچا اور اربوں روپیہ جیسے گجرخان میں یا گھاریاں میں اربوں روپیہ لوگوں کا انہوں نے اٹریک کیا انویسمنٹ گین کی لیکن اس کے بعد ان کی جو سوائیٹیاں ہیں اس کی جو پرائسیز ہیں وہ نیچے کے نیچے کی جا رہی ہیں حالانکہ وہ کسی نہ کسی حد تک ڈیویلپنٹ کا کام بھی جاری رکھے ہوئے ہیں ہاؤزنگ میں جو ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ڈسٹنس کہ کہاں آپ جو نا گھر بنا رہے ہیں جو ہی ڈسٹنس ڈیٹ دو گھنٹے کا بن جاتا ہے نا آپ کا شہر سے تو آپ وہاں پہ رہنا فیزیبل نہیں رہتا روز آنا ممکن نہیں ہے وہاں سے آدھ گھنٹے پونے گھنٹے کا چل جاتا ہے لیکن اگر ڈیٹ سے دو گھنٹے ہو جائیں تو وہ ایک بہت بڑا ٹریول ہو جاتا ہے اس کو ایسے عام طور پر وہاں ہاؤزنگ سائٹی چلتی نہیں ہے اگر آپ چائنہ کی بات کریں تو چائنہ نے اگر یہ کامیاب کیا تو انہوں نے بلٹ ٹرینز چلائی ہیں کہ جو بلٹ ٹرینز جو ہے وہ دو گھنٹے کا فاصلے کو آدھے گھنٹے میں پورا کر کے لوگوں کو شہر میں لے آتی ہیں جیسے بیجنگ شنگائی وغیرہ میں ہے تو وہ وہاں پہ ہے تو پاکستان میں تو ایسا انفرسٹرکچر ہے نہیں تو اب وہ جو سوسائٹیاں تھیں جن میں لوگوں نے انویسٹ کیا تھا ایک بات یاد رہے کہ ان نئی ہاؤزنگ سائٹیوں میں لوگ انویسمنٹ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ رہیں گے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں پرافٹ ہوگا اب جو وہاں جو لوکل کمیونٹی نے ڈیویلپ ہونا تھا وہ اب وہ پلارڈ نہیں لے رہے ہوتے ان کی کپیسٹی نہیں ہے ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے بڑے ماسکیل پہ پلارڈ یا فائلیں اویلیبل ہوتی ہیں تو وہ اس وجہ سے نا وہ ان کا مومنٹم نہیں بنتا کیش فلو جو ہے نا وہ نہیں آتا لوگ لے لیتے ہیں وہ کسٹیں نہیں دیتے پھر کیونکہ قیمتیں نیچے چلے گی ہیں تو اس میں پرسنٹیج بہت کام ہو جاتا ہے پھر یہ مرجنگ سکیم لاتے ہیں کہ جی دو فائلیں ہیں تو اس کو ایک کر لیں چار ہیں تو دو کر لیں یہ کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ وہ چل جائے تو اس وعیٰ سے وہ بری طرح ناکام ہیں لیکن اگر کوئی چیز کہیں بھی ڈیویلپ ہو جائے گی چاہے دو گھنٹے تین گھنٹے کی ڈرائیو کی اوپر ہے ایک ہاؤزنگ سویٹی بن گئے جیسے جھیلم کے اندر سویٹیاں بنی ہوئے ہیں ایونچلی وہ کامیاب ہو جائیں گی لیکن اگین جو بہریہ ڈی ایچ اے کی میں نے مثال دی نا کہ بھئی بیس پچیس سال لگ گئے ان کو بھی کامیاب ہوتے ہوئے یہ بھی اتنی جلدی کامیاب نہیں ہوئے پہلے لوگ یہاں بھی نہیں جاتے تھے یہاں شہر سوٹ کے لوگ بیریہ پنڈی میں نہیں جاتے تھے آج وہ پنڈی سے اسلام آباد سے بڑا شہر بن گیا ہے لوگ وہاں رہ رہے ہیں پریکٹیکلی لوگ پہلے یہی سے سوچتے تھے کہ ہم نے اسلام آباد نوکری کے لیے آنا ہے تو ہم کہاں جا کے اتنی دور رہے ہیں اب ان کی نوکری اسلام آباد ان کا مسئلہ نہیں ہے ان کے بزنسز ہیں ان کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے لہٰذا وہ ادھر ہی بزنس ہیں یا ادھر رہ رہے ہیں یا وہاں سے فیملی کو وہاں رکھتے ہیں کہ ابھی سیف ہے سیکیور ہے ایک اچھی اربن ایریا ہے پروپرلی تو وہ اس وائے سے کامیاب ہو گیا تو یہ بھی کامیاب ہوں گے لیکن جب یہ ڈیویلپ ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی مسئلہ جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کراچی میں جیسے لہور میں گلبرگ ناظم آباد یہ ماضی میں یا اسلام آباد شہر یہ گورنمنٹ نے ڈیویلپ کیا تھا اب گورنمنٹ جو چیز ڈیویلپ کرے گی تو وہ اس کی ایک سرٹن جو ہے نا اس کی ایک پلاننگ ہوگی سرٹن اس کی جو نا ایک سٹینڈرائزیشن ہوئے گی ٹھیک ہے تو وہ گورنمنٹ نے ہی کام کر رہی پچھلے بیس سالوں میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اس وائے سے یہ سوسائٹیاں آگئی سامنے پرائیوٹ بندہ ہے اب وہ مالک ہے جو وہ کرے ٹھیک ہے پھر ساتھ ڈی ایچ اے ہے تو وہ ہر جگہ تو نہیں ہے حالدوں کے ڈی ایچ اے بہت شہروں میں پھیلا ہے لیکن بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے کیونکہ آپ وہ گجرہ والا رہ گیا گجرہ والا سیال کوٹ ہیدر آباد یہاں ڈی ایچ اے نہیں ہے باقی تو ہر جگہ ہو گئے ڈی ایچ اے لیکن بہرحال یہ کام گورنمنٹ کا ہے کیونکہ گورنمنٹ جو ہے نا ہاؤزنگ فراہم کرنا گورنمنٹ کا کام ہے اور گورنمنٹ جو ہاؤزنگ فراہم کرے گی اس میں وہ اپنی پرافٹیبلیٹی کوئی اتنی مقدم نہیں رکھتی گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو ریزنیبل پرائس کے اندر چیز دیں وہ کرے ابھی جب کہ کوئی حکومت آئی جس کے دو تہائی ایک سریعت ہو کہ تو مجھے لگتا ہے جتنی پاکستان کی ڈیڑھ کروڑ گار شاٹ ہے پاپولیشن بہت بڑی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ ہاؤزنگ کی طرف آئے گی جیسے عمران خان صاحب نے ورٹیکل ہاؤزنگ کی بات کی تھی انہوں نے بلکہ وہ گھر بھی بنایا تھے وہ میرا گھر سکیم کے تحت بہریہ میں پنڈی میں بنے ہوئے ہیں وہ اپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے بے شمار بلڈنگ کھڑی ہوئی ہیں اس طرح اور شہروں میں بھی انہوں نے بنائے تھا تو مجھے لگتا ہے کہ عوام کی جو ریکوائرمنٹ ہیں اس کو مدرز رکھتے ہوئے گورنمنٹ جو بھی ایک کامیاب گورنمنٹ وہی ثابت ہوگی جو لوگوں کو ہاؤزنگ دے گی یہ بات یاد رکھیں کبھی روٹی کپڑا مقام والا نہ رہا تھا آج ہاؤزنگ والا نہ رہا ہے کہ گورنمنٹ اور گورنمنٹ دے سکتی ہے اگر فرض کریں بلٹ رین کا منصوبہ ہو جو کہ فرض کریں جیلم سے اسلام آباد آکے رکھے حالانکہ سائیڈوں پہ جگہ بھی موجود ہیں فار ایکزیمپل تو وہ منصوبہ چائنا سے فرض کرزے کی شکر میں لے کہ وہ بلٹ رین لگائی جا سکتی ہے تو آپ کی جو بہت بڑی ہاؤزنگ ہے نا وہ نیڈ وہ فلفل ہو جاتی ہے اور لوگ پورے ایریا راستے میں جو پورا ایریا ہے وہ اسلام آباد ایزیلی پہنچ سکے گا اور یہاں وہ اپنی جو بھی خدمات ہیں وہ سر انجام دیں گے اور شام کو وہ اپنے علاقوں میں پہ چلے جائیں گے دو دن وہ یہاں آئیں گی نہیں تو ایسی کوئی منصوبے جو کہ دنیا نے کیے ہیں کیونکہ یہ جو ایک بات یاد رکھیں کہ جو پاپپولیشن کا جو آبادی کا بڑھنا ہے یہ دنیا کا بھی چیلنج ہے دنیا نے اس کے لیے بہت سارا کام کر لیا ہے پاکستان میں نہیں ہو سکا اس کی صرف ایک ہی وجہ مجھے سمجھ جاتی ہے کہ کوئی ایسی حکومت کو وقت نہیں دیا گیا عمران خان کو اگر پانچ سال ملتے تو وہ کچھ کافی کچھ کر جاتے حالانکہ یہ کوئی بڑی سوچ سوچنے کی ضرورت ہے پاکستان کی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے کہ پاکستانی حکمران بڑی سوچ سوچیں اور وہ اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو وہ کوئی بڑا لیڈر ثابت کریں اور وہ وہی بڑا لیڈر ثابت کرے گا جو لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرے گا جو لوگوں کو جیسے انہوں نے مہنگائی کر کے لوگوں کو پیس دیا ہے یہ کوئی بڑے لیڈر نہیں بنتے لوگ ان کے لیے بندوائیں کر رہے ہیں تو یہ مسئلہ ہے جس کی ویسے مجھے لگتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ آئے گی تو اس معاملے کو اچھی طرح اڈریس کرے گی پر آپ چونی ٹیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ پر آپ چونی ٹیو دیکھنے کا بہت شکریہ